نوجوان ہر قوم کے لئے ہر ملت کے لئے ہر سماج کے لئے ریڑ کی ہڈی کی معنید ہے جس قدر اہمیت جسم کے لئے ریڑ کی ہڈی ہے اسی قدر کسی بھی سماج کے لئے نوجوانوں کی حیثیت ہے اگر اس میں کمزوری آئی اس میں لچک آئی اس میں تباہی آئی اس میں بیماری آئی تو جسم جھک جاتا ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے جسم میں لچک آ جاتی ہے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تکلیفیں جسم کے ہر ہر عزو سے نمائع ہوتی رہتی ہیں یہی حال سماج کا ہے کہ اگر سماج کے نوجوان غلط راستے پر لگ گئے ہیں تو صرف نوجوان ہی متاثر نہیں ہوتا سماج کا ہر ہر شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہر ایک کے اندر ہر ایک کے اندر کمزوری کا آنا یقینی ہے ہر ایک کی تباہی کا وہ زامن ہے محترم حضرات نوجوانوں کے تعلق سے اگر کتاب و سنت کے نصوص پر نگاہ ڈالیں تو آیات اور احادیث اس حوالے سے کئی ایک خطبے کے وقت کی مناسبت سے چند ایک آیات کا اور کچھ احادیث کا تذکرہ موضوع کو واضح کرنے کے لئے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے بات یہ کہ نوجوانوں کو جو یہ اہمیت حاصل ہے نوجوانوں کو یہ جو مقام حاصل ہے دراصل اس قوت کی وجہ سے حاصل ہے کہ جس قوت کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جا سکتا وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو قوت نہیں ہے تو وہ کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا قوتیں خواہ ظاہری ہوں قوتیں خواہ معنوی ہوں کیونکہ یہ دو طرح کی قوتیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ظاہری قوت اور معنوی قوت ظاہری قوت سے مراد جسم کی قوت خون گوشت ہڈی اس کے اندر جو قوت پائی جا رہی ہے اس کو ظاہری قوت کہا جاتا ہے ایک اور قوت ہے جو دل کی قوت ہوتی ہے روح کی قوت ہوتی ہے یہ دو اہم قوتیں ہیں ہم جب تک یہ دونوں قوتیں اپنے اندر نہ پائیں کسی کام کو اچھے ڈھنگ سے انجام دینا ہمارے لئے مشکل ہوگا ایک کم ہو دوسری برابر ہو تب بھی اکام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا پر کچھ کمزوریوں کے ساتھ ہوگا اسی لئے ہم رب کریم سے بار بار قوتوں کا قوتوں کی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں صرف رب کی مدد سے ہم کو مل سکتی ہیں ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں حول اور قوت دونوں کی معنی یہی ہے ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں صرف رب کی مدد سے ہم انجام دے سکتے ہیں اور اسے پاس سکتے ہیں اور جب اللہ رب العالمین نے سور فاتحہ کے اندر ہم مسلمانوں کو عبادت کے لئے آمادہ کیا اور خود ہماری زبان سے کہلوایا کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے ایاکا نعبدو تو ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا کہ اس بات کا بھی ہمیں قرار کریں ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہو و ایاکا نستعین کہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت ہم نہیں کر سکتے تیری مدد اگر ہمیں حاصل نہیں تو اے اللہ ہم تیری عبادت کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں عبادت کے کاموں کو ہم اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں لیکن اگر مدد تیری شامل حال نہ رہی تو عبادت کا کام بھی نہیں ہو سکتا یہ قوتیں ہر انسان کو اللہ رب العالمین اتا کرتا ہے بچہ ہو جوان ہو بڑھا ہو تمام عمر کے مراحل کے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ قوتیں اتا کرتا ہے اور قوتیں جتنی کم اور زیادہ ہوتی ہیں شریعت کی نگاہ میں اس کی حیثیت اسی اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتی ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے کم قوت والے مؤمن سے افضل اور بہتر ہے خیر دونوں میں ہے پر یہ زیادہ افضل ہے یہاں کس قوت کی بات کہی گئی قوت کا یہاں نام نہیں لیا گیا دونوں ہی قوتیں اس میں شامل ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا اور ان دو قوتوں میں اگر آپ مقارنہ کرنا چاہیں کہ ان دونوں میں زیادہ اہم کون ہے تو معنوی قوت ہے جسم اور جسم یعنی ظاہری قوت روح یعنی معنوی قوت ان دونوں قوتوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں دونوں میں زیادہ اہم کون ہے تو معنوی قوت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے انسان تھے لیکن فتنوں کا ڈٹ کر جیسا انہوں نے مقابلہ کیا چو طرفہ مدینے کے چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر لیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رب کریم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑکی ہو وہ ازار پہنتے تھے لیکن وہ ڈھیلا ہو کر کے نیچے آ جاتا کمر میں ایسی ہڈی نہیں تھی جو انہیں ان کے اس ازار کو روک سکتی تھی لیکن رب کریم نے جو قوت انہیں عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ کام انہوں نے کیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے ایک عظیم الشان نمونہ ہے اور یاد رکھئے دونوں قوتوں کا ایک تعلق ہے ظاہری اور مانی قوتوں کا ایک تعلق بہت لطیف تعلق ہے اگر انسان کے باطن میں قوت ہے تو ظاہر کو بھی وہ قوت فراہم کرتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لستو کہایات کو میں تمہاری طرح نہیں ہوں انی عبیتو یتعمونی رب و یسقینی رات ہوتی ہے میں رات گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا اور پھلاتا ہے رات میں اللہ رب العالمین نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلاتا ہے کیا وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھ کر کے رب اکریم کی حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کا ایک عظیم حصہ رب اکریم کی عبادت میں گزارتے ہیں جس کا تذکر حضرت عاشر نے بعض روایات کے اندر کیا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں رب کی عبادت اور بندگی میں آپ نے فرمایا تھا کیا میں رب کا شکر و گزار بندہ نہ بنوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت جو کہ آپ کے جسم کو تھکانے والی پر آپ کی روح کو قوت بخشنے والی تھی اس کی وجہ سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قوت اس کے آپ کے روح کے ذریعے سے آپ کے جسم کو بھی کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی یہ بہت گہرہ تعلق ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان نوجوانوں کا جو معاملہ ہے اگر ہمارے نوجوان جنہیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیئے پیر دیئے آنکھ دیئے کان دیئے اور وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے سے جو قوتیں وہ اپنے اندر فراہم کر سکتے ہیں ظاہری اور معنوی قوتیں آپ یقین مانئے کہ وہ کام جو ایک پورا انسان کرتا ہے جشت یہ انسان جو نوجوان ہے اس کا ڈبل یا اس سے بھی زیادہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے موقع پر جب آپ نے صحابہ کرام کے ایک لشکر کو تیار کیا اور اس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا تو اس میں اس لشکر کے کمانڈر کے طور پر سترہ سالہ ایک نوجوان کو آپ نے متعین فرمایا نام تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان انہیں کمانڈر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر بھیج رہے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر ان کے جھنڈے کے تلے وہ اس میدان کے اندر لڑنے والے ہیں وہ قوت جو ایک نوجوان اگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے کان کے ذریعے سے آنکھ کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے جسم کے دیگر آزا کے ذریعے سے اپنی اس ظاہری جسم کو قوت بخشنے کے ساتھ معنوی طور پر اپنی روح کو جو قوت بخشے گا اس قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان بنا کر کے ایک حیکل اور قوی انسان بنا کر کے وہ سماج کے لئے مفید اور نفع بخش انسان نہ سکتا ہے اور ترہ ترہ کے کام اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انچان دیں گے اسی لئے بار بار نوجوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس سوال اور جواب کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پوچھے گا کیا پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَهِ پوری عمر کا حساب ہوگا لیکن جوانی کا یہاں نام خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اس جوانی والی قوت کا استعمال کہاں کیا اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا جوانی کی عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے یہ قوتیں اور بیشمار طرح کی قوتیں ہمارے اندر جو موجود ہیں ان کا صحیح استعمال ہم جوانوں نے کہاں کیا ضائع کر دیا یا کسی نفع اور فائدے کی کاموں پر اسے ہم نے صرف کیا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا ہر شخص ذمہ دار ہے سماج کا ہر شخص ذمہ دار ہے عمومی طور پر لیکن جوانوں کا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں کیونکہ وہی اصل ہیں سماج کے اندر حرکت لانے اور سماج کے اندر پھیلی بیماریوں کو ختم کرنے اور ان کے اندر قوتوں کو فراہم کرنے اور کوئی سمت سماج کو فراہم کرنے کے لئے جو کام جوان کر سکتا ہے وہ دوسرے لوگ اسے انجام نہیں دے سکتے ہیں قرآن مجید کا ایک سرسرے آپ مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں ان جوانوں کے حوالے سے کہ جو نمونے قرآن مجید نے پیش کیے ہیں جوانوں کے نمونے ان جوانوں نے اس جوانی کے اندر کیا کچھ کام کیے کہ رب کریم نے اس کو سراہا ہے آج جمعہ ہے اور امید ہے انشاءاللہ سورہ قحف پڑھ کے آئے ہوں گے سورہ قحف کی ایک آیت جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے جمعہ کے دل رب کریم نور دو جمعہ کے درمیان اس کے لئے پھیلا دیتا ہے ہر جمعہ کو اس میں جوانوں کے واقعات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اِنَّهُمْ فِيْدِيَتُونَ یہ چند جوان تھے سماج جو کی کرپ سماج تھا تباہ سماج تھا برباد سماج تھا غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والا سماج تھا اس میں یہ موحد قسم کے ایک رب کی عبادت اور آمنو بے ربهم صرف ایک رب پر ایمان لانے والے یہ نوجوان تھے اللہ رب العالمین نے ان کے اس ایمان اور عمل صالح کو دیکھتے ہوئے ان کے ایمان میں غزدنا ہم ہدا ہدایت کے راستوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے لئے آسان کر دیا اس میں اضافہ کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ سماج کے اندر رہ کر کے ہم اپنی ایمان کا سعودہ تو کر سکتے پر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا ساری چیزوں کو انہوں نے الویدہ کہہ دیا صرف اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر اس جگہ کا انہوں نے سہارا لیا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا ہے وہاں چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اپنی ایمان کو محفوظ رکھنے کیلئے سچی تڑپ اور سچی کوشش کا نتیجہ ان اللہ یدافعان اللہین آمنو رب کریم وہ ایمان والے انسان جو اپنی ایمان کے تقاضے پر قائم ہیں سچے ارادے کے ساتھ ایمان کے جذبے سے دین کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں شر اور فساد اور فتنوں سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے یدافعان اللہین آمنو اہل ایمان کے پاس آنے والے شرور و فتن کو دفع کر دیتا ہے اللہ دور کر دیتا ہے دھکے دیتا ہے دیتا ہے ان کے قریب نہ آسکے یدافعان اللہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے ایمان والوں کے ساتھ والذین ہم محسنون اور اللہ کے ساتھ جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں اس سماج کے اندر رب ان کا ساتھ دیتا ہے وہ قدم آگے بڑھائیں رب کی توفیق سے ہمت سے حوصلے سے اللہ رب العالمین قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتا ہے تاخیر نہیں کرتا جب جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العالمین ان کی بائیکنگ کرتا ہے ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ان کو ذائع اور برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھتا ان کی حفاظت کرتا ہے دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر کے چلے اور ایسا وقت آیا ایسی گھڑی آئی کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ اب ہم برباد ہو گئے یا تو سمندر میں ڈوک کے مریں گے یا لشکر جو کہ فیرون کے ساتھ ہے اس کی شکار ہو جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے رب ہماری حفاظت کرے گا کیا رب کریم نے حفاظت کرے گا ایسے موقع پر کہ کچھ بھی سجھائی نہ دے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کی آگے بڑھو حمد سے کام لو حوصلے سے کام لو اور اس کے اندر ایک بنیادی اور اہم چیز یہ ہے سارے لوگوں کے لئے خصوصاً جوانوں کے لئے کہ اپنے پاس جو راس المال ہے جو قیمتی گوھر ہے جو اساسہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت کا ہمیں دیا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان توڑ کوششیں سرف کر دو اور پھر رب کریم کی طرف سے خصوصی مدد اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیزیں جو ہر ایک کی حفاظت کے لئے اس نے تیار کر رکھا ہے اس کا انتظار کرو دیکھو کہ کیسے ہم نے ایک خدم آگے بڑھایا تو اللہ رب العالمین نے دو قدم آگے بڑھ کر کے ہماری حفاظت کا معاملہ کیا جب جب لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تب تب رب کریم کی طرف سے مدد آئی سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے پاس کی جو دولت ہے اس دولت کی حفاظت کے لئے ہمیں پوری کوششیں سرف کرنی ہے کیا دولتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے ترہ ترہ کے فتنے ہیں ایسے فتنے جو کہ ہمارے گھروں کا بھی قصد کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے اور ہمارے گھروں کو فتح کرنے کے لئے چو طرفہ اللہ بول کر کے اس کے اوپر حملہ ہوا کہیں کہیں فتح اور کامیابی دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی اور وہ گھر تباہ و برباد ہو گئے اور کہیں کہیں لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا رب کریم کا نام لیا ڈٹ تک کہ انہوں نے لڑائی کیا مرچہ بندی کیا اور اسے سارے دشمنوں کو مار بھگیا کسی بھی دشمن کو پیر جمانے کا انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا رب کریم کی بارگاہ میں گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہزار دشمنوں کو دیکھا اور ایسا لگا کہ مومنوں کا معاملہ بہت ہی کمزور ہے اور خطرہ ہے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ ہلاک و برباد نہ ہو جائیں کیا کچھ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ایمان والے تھے مضبوط ایمان کے حامل لوگ تھے لیکن اس کے باوجود کیسے گڑ گڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جھوک گئے رب کریم کی بارگاہ میں ڈٹ گئے اللہ رب العالمین کو منوانے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو جم کر کے یوم الفرقان کہا کہ یہ فرق کرنے والا وقت ہے جب مشکل ترین موقع آئے تو ہمیں رب کی طرف بھاگنا ہے آئے ہیں اس کی طرف سے اور بھاگنا بھی اسی کی طرف ہے منہو وعلی رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے اور رب کریم ہی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَاللَّهِ مصیبتیں آ رہی ہیں تباہیاں آ رہی ہیں محفوظ مکان کی طرف بھاگو اگر حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کی اپنے پاس پائے جانے والی دولتوں اور نعمتوں کی حفاظت اگر مقصود ہے ایک محفوظ پناہ گا صرف اور صرف رب کریم کے پاس دشمن چاہے آنکھوں سے دیکھا جانے والا دشمن ہو یا ایسا دشمن جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے زمین سے آسمان کے برابر ہی یہ دشمن کیوں نہ ہو جائیں اگر آپ نے بھاگ کر رب کریم کی پناہ لے لی آپ کا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا رب کریم نے وطر کیا ہے اللہ رب بھاگنے کی سچائی تو ہمارے اندر آئے وہ حوصلہ تو ہمارے اندر پیدا ہو کہ اس کی حفاظت ہمیں قیسے کرنی ہے ہر طرح کی فتنوں سے ہر طرح کے افکار سے ہر طرح کی صبحات سے سوشل میڈیا ہو یا دیگر اور جہاں سے ہمارے نوجوان جڑے ہوئے ہیں دونوں قسم کے فتنے مکمل طور سے انہوں نے آج سر اٹھایا ہوا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چومکھی لڑائی کا یہ خطرناک موڑ ہے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں دین کو چینج کرنے اور دین کے نام پر دین کو ڈھانے کی ایسے ایسے افکار اور ایسی ایسی باتیں جو کہ قرآن سے متعلق حدیث مبارکہ سے متعلق کھل کر کے اپنے اپنے چینلوں پر اور اپنے اپنے جگہوں پر لوگوں نے اسے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کھل کر کے اس کا بیان دیا ہے خطرہ ہے اندیشہ ہے کہ نوجوان جو کہ ہمیشہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا اور مارا مارا پھر رہا ہے وہ ان کی عزت میں آ جائے ہیں یا تو شہوات کا ڈھیر بن جائے اور یا پھر شبہات کا شکار ہو جائے اور دونوں ہی خطرناک ہیں اور دونوں طرف سے حملے کرنے والے زوردار قسم کے حملے کر رہے ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت کیا کہفوالوں کے حفاظت کیسے کیا پلٹو جوانو اللہ رب العالمین کو یاد کرو پلٹو اور دیکھو کہ کیسے رب کریم آج کے دور میں بھی اور تمام ادوار میں اہل ایمان کی حفاظت اہل ایمان کو سماج کی اندر عزت اور حوصلہ کیسے اعنات فرماتا ہے رب کریم سے دعا ہے بارِ الٰہ امتمام مسلمانوں کو سچی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عنات فرماؤں جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ہر طرح کی فتنوں سے فساد سے برائیوں سے بچنے کی توفیق عنات فرماؤں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم